دیکھیں بڑی خبر لکھنوں سے یوپے ویدھان سبا میں لف جہاد کو لے کر بل پاس کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے دوستو اگر آپ اتر پردیش سے ہیں اور اگر آپ مسلمان ہیں تو اس خبر کو غور سے سنیے اور اس خبر پر دھیان دیجئے اتر پردیش ویدھان سبا میں ایک بل پاس کیا گیا ہے اور یہ بل ہے لف جہاد کو لے کر اگر لف جہاد میں آپ فض جاتے ہیں تو آپ کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے تل سے اس خبر کی چرچہ چل رہی تھی لیکن آج یہ خبر سامنی آتی ہے کہ اس بل کو ویدھان سبا میں پاس کروا دیا گیا ہے اب یہ جو بل پاس کروایا گیا ہے اس کو لے کر سوسل میڈیا کے اوپر لگاتار یہ خبریں چل رہی ہے کہ اس سے بل کو پاس کروانے کا ایک ماتر مصد ہے کہ ایک سمودائے کو نسانہ بنایا جائے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس خبر کے سامنی آنے کے بعد لوگ کیا لکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دراصل آپ دو بات سنتے ہوں گے ایک لب جہاد اور ایک دوسرا بھگوہ لب ٹرائپ لیکن یہاں پر قانون صرف لب جہاد کو لے کر بنایا گیا ہے لب جہاد کو مدنظر رکھتے ہوئے اس قانون کو بنایا گیا اور اس قانون کو پاس کروایا گیا ہے اور ان دونوں ہی ماملوں میں بھگوہ لب ٹرائپ اور لب جہاد میں آپ کو صرف ایک ہی چیز دیکھنے کو ملتا ہے پر صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھگوہ لب ٹرائپ میں مسلم لڑکی ہوتی ہے اور لب جہاد میں ہندو لڑکی ہوتی ہے تو اب یہ بل پاس کروا دی آ گیا ہے اور اس کو دیکھئے اس خبر کے آنے کے بعد سوسل میڈیا کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہے لوگ کیا لکھ رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا ہے سمجھ میں آ گیا ہے صرف مسلمانوں کو نسانہ بنایا گیا ہے بھگوہ لب ٹرائپ میں مسلمان لڑکیوں کو فسا کر ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کا دھرم پریورتن کروایا جا رہا ہے اور قانون صرف لب جہاد مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے یوگی سرکار نے مسلمانوں کے بچوں کے لیے قبر خود دی ہے اس کے بعد آپ اس تصویر کو دیکھیں الگ الگ ٹوٹر ہینڈلز ہے اب اس ماملے کو لے کر ٹوٹ کیا جا رہا ہے اس ماملے کو اٹھایا جا رہا ہے دراصل یہ بل جو پاس ہوا اس کے بعد اب سوسل میڈیا کے اوپر اس بل کو لے کر کافی چرسیاں دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ اپنی بات رکھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور اس تصویر کو دیکھیں جو کہ ایک ٹوٹر ہینڈلز سے پوٹ کیا گیا ہے اس میں بھی بھگوہ لب ٹرائپ کا ماملہ تھا لیکن اب اس کو لے کر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک سمودائی کے لیے قانون بنایا گیا ہے اور دوسرے سمودائی کو چھوٹ دیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دراصل اس خبر کو لے کر لوگ یہ بتانا کیا رہے ہیں سوسل میڈیا کے اوپر کہ سرکار کی نظر میں اگر لب جہاد غلط ہے تو بھگوہ لب ٹرائپ کیوں غلط نہیں ہے اس کو لے کر قانون کیوں نہیں بنایا گیا ہے صرف ایک طرفہ قانون بنایا گیا ہے لب جہاد کو لے کر جس میں لب جہاد کو لے کر اگر کوئی پھنچ جاتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا ہوگی اور یہ قانون باقیدہ پاس کر دیا گیا ہے لیکن آپ اپنی رائے اس خبر کے بارے میں